ڈائنگ روک جونسن ہونی وڈ کا سب سے مہنگا ترین ایکٹر ہے اور وہ دو سو اسی ملین ڈالر کا مالک ہے مانکرام دنیا کا مہنگا ترین ایکٹر اپنے پیسے خرچ کہاں پر کرتا ہے میرا نام ہے وحبت واسی فلی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزاری شکریہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنسکرائب آنکرام آئیے جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین ایکٹر اپنے دو سو اسی ملین ڈالر کہاں پر خرچ کرتا ہے نائنٹیز کے اندر ڈبلیو ڈبلیو ای ریسلنگ کی وجہ سے مشہور ہونے والے روک نے ہونی وڈ کی دنیا کے اندر قدم رکھا دوزار ایک کی اندر اس کی پہلی مووی دی ممی ریٹن کی کامیابی اصل میں دی روک کی کامیابی کی پہلی سیڈی تھی کے بعد ایک سے ایک بلوک باسٹر ہٹ موویز کا آغاز شروع ہو گیا دی روک اور زیادہ مشہور ہوتا چلا گیا اور اس کا بینک میلنس اس کی باڈی کی طرح بڑھتا چلا گیا سپورٹ کے مطابق جون دوزار سترہ سے جون دوزار اٹھارہ جمان جی ویلکم ٹو جنبل جیسی مووی کی وجہ سے دی روک نے ایک سو چوبیس ملین ڈالر کمائے جیہاں نانکرام صرف ایک سال کے اندر ہی ایک سو چوبیس ملین ڈالر دی روک نے کمائے ہیں کیونکہ دی روک ہسٹری کا سب سے مہنگا ترین ایکٹر ہے لیکن اتنا مہنگا ایکٹر اپنے اتنے زیادہ پیسے خرچ کہاں پر کرتا ہے دی روک بہت زیادہ سخی انسان ہے خاص کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے 2019 کے اندر دی روک نے اپنے والد جو ایک ریٹائرڈ ریسلر تھے کو ایک فل سائز گر خرید کر دیا اور وہ بھی ان کی اپنی پسند کا ہی آفر انہوں نے اپنی ماں کو بھی نہیں اور ان کا رییکشن بھی انہوں نے اسٹاگرام پر شیئر کیا اگر دی روک ملٹی ملینز کا ایک گر کسی کو خرید کر دے سکتا ہے تو ایک پیک اپ ٹرک کی کیا ویلیو ہوگی 2016 کے اندر دی روک نے فور ایپ ٹونٹی کی پیک اپ ٹرک اپنے انکر کو سات ہزار ڈالر کی گفت کی کیونکہ دی روک کے انکر نے اس کے ریسلنگ کریئر کے آغاز میں بہت زیادہ ہیلپ تھی دی روک کو یہ پیکٹ ٹرک بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ 2018 میں انہوں نے اپنے ایک قزل کو بھی یہ ٹرک گفت کی مہنگرام اب ہم تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں دی روک اپنی کار کولیکشن کی طرف مہنگرام صرف فورڈ وی ٹونٹی روک کو پسند نہیں روک کے پاس ایک لائٹ بیلو وی ایٹ فورڈ بین موجود ہے اندر ٹو سیونٹی ایٹھ ہورس پاور وی ایٹ انجن نبرا ہوا ہے فور صرف چار سیکنڈ کے اندر زیرو سے ہنڈرنڈ کی سپیٹ تک جا سکتی ہے اندر آپ کے مند میں یہ پیکٹ ٹرک خریدنے کی خواہش ہے تو یہ آپ کو صرف اور صرف ڈیڑھ ناک ڈالر میں مل سکتی ہے ایت بیو شو کے پریمیم پر روک اپنی مختی ہوئی پگانی ہوئی روک سپورٹ کار میں نظر آئے تھے جو روک نے چودان لاکھ یو ایس ڈالر میں خرید دی تھی تو اس کے بارے میں نانکرام آپ کا خیال خیال ہے کہ روک کے دراج کی اندر روائل رائیوز بھی موجود ہے جس کی قیمت تین لاکھ بیٹیس ہزار ڈالر ہے لیکن ایک بات دی روک نے پندرہ لاکھ روپے کی فراری لا فراری بھی خرید دی اور اس کو چلائے بغیر ہی واپس کر دیا ماتا ہے کیوں؟ کیونکہ دی روک کی پھیلی ہوئی باڈی اس چھوٹی سی سپورٹ کار کی سیٹ پر فٹ ہی نہیں آ رہی نانکرام دی روک ایک فول ٹائم باڈی بیلڈر ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ جیتا ہی صرف باڈی بیلڈنگ کے لیے ہے روک کے گھر کے اندر ہی ایک چھپا ہوا ہے جم جس کی قیمت تین لاکھ ڈالر ہے اس جم کے اندر دنیا جہان کی جم کی مشینیں موجود ہیں جو صرف اور صرف روک خود کے لیے استعمال کرتا ہے اتنا زیادہ ورک آؤٹ کرنے کے بعد دی روک اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کہیں دور نہیں جاتا اسی جم کے ساتھ ایک فول سائز کچن موجود ہے جس کے اندر دی روک کے پرسنل شیف دی روک کی خواہش پر ہر قسم کا خانہ بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں انہیں ورک آؤٹ ہی نہیں جو دی روک کو پسندو بلکہ اس کو دنیا کی مہنگی ترین گڑیاں رکھنے کا بھی شوق ہے اپنے ریسلنگ کے دوران پینتیس ہزار ڈالر کی خریدی تھی جو وہ ریسلنگ کے دوران گلتی سے پہن کر چلا گیا اور پہنے ہی ہفتے کے اندر وہ گڑی ٹوٹ گئی تھی دورزاد روک کی فلم سکوپیم کیوں میں بلکہ روک نے گلتی سے دوسرے ایکٹر کو پنچ مار دیا تھا بازرد کے طور پر دی روک نے اس دوسرے ایکٹر کو کسٹم پیڈ رولیکس واش گفٹ دی لائنکرام اتنے زیادہ پیسے والے لوگ اکثر اپنا سم کچھ اپنے لیے سوال کر رکھتے ہیں دی روک جو سم نہیں روک اپنے پیسوں کو دون درجن سے بھی زیادہ فلائی اداروں کے اندر بیج دیتا ہے حلاؤں دی روک اپنے پیسے اپنے اوپر ایک بات پھر سے انویسٹ کرتا ہے دوہزار ستارہ کے اندر دی روک نے سیون بکس کمپنی کا انقاد کیا اور اسی کمپنی نے ہی دی روک کی کئی فلموں پر کام بھی کیا ایسا کہ سکائی سکریپر نے تین سو ملین ڈالر کمائے ہیں دی ریم پیج جس نے چار سو بیس ملین ڈالر کمائے اور جوان جی ویلکم ٹو دی جنگل جس نے ایک ہزار ملین ڈالر کما کر دی روک کو دیئے ہیں اس کمپنی کا نام سیون بکس رکھنے کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے دی روک کا بتانا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ایک ایسا ٹائم بھی آیا تھا جب وہ جوب لیس ہو گیا تھا اور اس کی جیب میں صرف صرف سات ڈالر پڑے تھے دی روک کے کہنے کے مطابق کہ اس کمپنی کا نام سیون بکس اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کمپنی کی وجہ سے وہ اپنے ماضی کو یاد رکھ سکتا میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ نے پرپور انچوائے کی ہوگی میری آجی نو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میری آجی نو ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ